اسلام علیکم کیسے ہیں میرے ڈیئر فرنڈز آپ کا بھائی محمود ارائی آج پھر حاضر ہے آپ کی خدمت میں ایک بہت زبردست اور انفورمیٹک ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں شروع میں اس لیے کہتا ہوں میں سبسکرائب کرنے کا کیونکہ آپ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پر سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں اس لیے ابھی سے آپ سبسکرائب بٹن کو دبا دو تو چلو ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے نیکس سیکشن کی طرف تو چلو شروع کرتے ہیں فرنڈز میں آپ سے آج بات کرنے چاہ رہا ہوں کیسے آپ کیپکٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی دن کی جتنی مرضی چاہے شارج کر سکتے ہیں جتنی مرضی چاہے ٹک ٹک کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی رسٹکشن نہیں ہے بہت سمپل وے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے کیپکٹ کے ٹیمپلٹس کو یوز کرتے ہوئے دن کی جتنی مرضی چاہے شارج کریں چاہے آپ اس کے اندر پویٹری کی شارج کریں سانگز کی شارج کریں ریلیجیوز جو ہے شارج کریں آپ جتنا اس کو زیادہ اپنے اپلائی کرتے جائیں گے اتنا اچھا آپ کو ایک شارج کرنا آتا جائے گا اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو کریٹ کی تھی کہ آپ کس طرح سناپ چیٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی دن کی جتنی مرضی چاہے شارج کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گا آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو بھی لازمی واش کر لینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک اپنا یوٹیوب کے اوپر شارج کا چینل کریٹ نہیں کیا تو جلدی سے اپنا شارج کا چینل کر لیں اور جو ہے اس ٹیمپلٹ کو کیپ کٹ کے یوز کرتے ہوئے آپ اپنی جتنی مرضی شارج چاہے دن کی بنا کے اپنے چینل کے اندر اپلوڈ کرتے جائیں اور دنوں میں وائرل ہو جائیں تو چلے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے جو ہے کیپ کٹ کے ٹیمپلٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی شارج کو کریٹ کرنا ہے تو فرینڈ سب سے پہلے اگر آپ نے اپنے موبائل کے اندر کیپ کٹ کو ڈانلوڈ نہیں کیا تو آپ نے پلیئے سٹور سے کیپ کٹ کو ڈانلوڈ کر لینا ہے میں نے پہلے ہی کیپ کٹ کو ڈانلوڈ کیا ہوا ہے تو یہ میرے سکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا تو میں اس کو جسٹ اوپن کر لیتا ہوں بہت سمپل ہے آپ نے پلیئے سٹور سے جا کے جسٹ اس کو جو ہے ڈانلوڈ کر لینا اس کے بعد آپ نے کیپ کٹ کو اس طرح اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو ایزیلی جو ہے اپنی جی میل سے یا اپنی جو ہے ٹک ٹاک سے آپ اس کو لوگ ان کر سکتے ہیں لوگ ان کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں جیسے ہی اس کا یہ انٹرفیس اوپن ہوگا سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو یہ ایڈٹ کا اپشن آ رہا ہوگا اس طرح سمپل آپ نے ایڈٹ کے ساتھ جو یہ دیکھیں ٹیمپلیٹ لکھا ہو آپ نے اس کو ٹیمپلیٹ کو اوپن کر لینا ہے فرینڈز دیکھیں آپ کو جو ہے سب سے اوپر جو ہے اسلامی ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے میں اب آپ کو یہ ٹیمپلیٹ یوز کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو ایزی ویہ میں اسلامی ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی شوٹس کو یا ٹک ٹیمپلیٹ کو کر سکتے ہیں جس سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جو ہے اس کا یہ ایسے انٹرفیس اوپن ہو جائے گا آپ نے جو ہے اس یوز ٹیمپلیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یوز ٹیمپلیٹ کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھیں نیچے جو ہے یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے بیس سیکنڈ کی ویڈیو ڈالیں یا کوئی دو فوٹو ڈال دیں اب فرص کریں میں آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہاں پہ اپنی یہ دو فوٹوز ڈال دیتا ہوں یا ایک ہی فوٹوز پہ میں کلک کرتا ہوں یہ آٹومیٹکلی اس کو اٹھا لے گا اس کے بعد میں نے جس پریویو پہ کلک کرنا ہے میں جیسے ہی پریویو پہ کلک کروں گا تو دیکھا فرینڈز آپ نے کہ کس طرح اس نے زبردست قسم کی میری یہ شورٹ کر دی فرینڈز اس کو جو ہے میں اب ایزی لی اپنی گیالوری میں بھی سیف کر سکتا ہوں ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہوں میں نے جرس ایکسپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور مجھے جو ہے کہ کیپ کٹ کا اوپر جو ہے وارٹر مارک نہ اس لیے میں نے ایکسپورٹ جو ہے ٹک ٹاک کر دینا یہاں پہ لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی یہ ایکسپورٹ پوری ہو جائے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس اگر ٹک ٹاک ڈاؤنلوڈ ہے تو یہ ٹک ٹاک کو اوپن کر دے گا آپ نے ٹک ٹاک کو کلوز کر دینا ہے ورنہ یہ جو ہے آپ کی آٹومیٹکلی ٹک ٹاک کے اوپر بھی لوڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی ویڈیو اب آپ نے دیکھا ہماری جو ہے ایکسپورٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں سے یہ ٹک ٹاک اوپن ہوئی ٹک ٹاک کو میں نے بند کر دیا ہے میں دوبارہ آ جاتا ہوں کیپ کٹ پہ یہاں ڈن لکھ دیتا ہوں ڈن لکھنے کے بعد جو ہے میں اگر فرس کریں کوئی اور جو ہے یوز کرنا چاہ رہا ہوں ٹیمپلیٹ اس کے علاوہ پوئیٹری کی ٹیمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے سرچ میں جو ہے جسٹ یہاں پہ لکھ دینا ہے پوئیٹری پوئیٹری ٹیمپلیٹ اردو رائٹ جیسے یہ لکھا ہوا آگیا میں نے جسٹ اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد جیسے جو ہے میرے سامنے یہ کافی سارے ٹیمپلیٹس اوپن ہو گئے مجھے اس میں سے جو بھی اچھا لگ رہا ہے مجھے جو ہے یہ والی اچھی لگ رہی ہے ٹیمپلیٹ میں اس کو جو ہے کریٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہاں پہ میں اپنی یہ پکچر لے لیتا ہوں یہاں لینے کے بعد جو ہے میں اس کو پری بیو میں کر دیتا ہوں تو آٹومیٹکلی ٹیمپلیٹ کریئٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کی پسل ہم بھی کٹ لیتے ہیں تھوڑے سے تلوے اگر ہم نہیں چاہتے ہیں میرے لحظے میں جی حضور نہ تھا اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا بلبر کے لیے بھی اگر میں بے ضمیر ہو جاتا ہوں یقین مانی ہے کہ کب کا حمیر ہو جاتا ہوں کیسے کہ آپ نے دیکھا کتنی زبردست طریقے سے جو ہے اس نے یہ ہمارا ٹیمپلیٹ کریئٹ کر دیا ہے اچھا اس کو ٹیمپلیٹ کو کریئٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو ایزیلی ایکسپورٹ کر دیں گے ایکسپورٹ کرنے کے بعد میں آپ کو گیلری میں بھی اس کو پلے کر کے دکھاؤں گا کہ گیلری میں ہماری کیسی دکھ رہی ہے یہ اگین میں نے جو ہے ویڈاوڈ وارٹر مارک اس کو ایکسپورٹ کر لیا ٹک ٹاک کے ساتھ لیکن ٹک ٹاک کو میں نے آف کر دینا ہے ایکسپورٹ ہو چکی ہم نے اگین ٹک ٹاک کو یہاں سے آف کر لیا اب میں گیلری میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گیلری میں ویڈاوڈ وارٹر مارک یہ کیسے پلے ہو رہی ہے یہ جسپ سمپلی جو ہے میں نے جو دونوں ٹیمپلیٹ کریئٹ کی تھی ہے میری گیلری میں آ گئی ہیں تو یہ میں پوئیٹری والی آپ کو جو ہے ترقی کی فصل ہم بھی کٹ لیں تھوڑے سی طلبے اگر ہم بھی چاہتے ہیں میرے لحظے میں جی حضور نہ تھا اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا ملور کے لیے بھی اگر میں بے ضمیر ہو جاتا یقین مانی کب کا بھی ہو جاتا جی ہاں فرینڈز اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح آپ کیپکٹ ٹیمپلیٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھی شورٹس کریئٹ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر شورٹس اپلوڈ کر کے آپ بھی وائرل ہو سکتے ہیں آپ بھی پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز مت بھولیے گا اس ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا آپ کا فرض ہے آپ کا بھائی محمودہ رائی پھر ملے گا آپ سے ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان